Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad سکا تھا آج کھیل کا آغاز ہوا اور ٹوس ہوا ٹوس بنگلہ دیش کے کیپٹن نجم الحسن شانتو نے ٹوس کیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان نے اپنی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی پاکستان نے فاس بولر شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ کو ڈراپ کیا اور ان کی جگہ ٹیم میں عبرار احمد اور میر حمزہ کو شامل کیا پاکستان نے اپنی ارنگ کا آغاز کیا تو پاکستان کی آغاز کوئی اتنا اچھا نہیں تھا پہلے اور کی آخری بال پہ عبداللہ شفیق آؤٹ ہونے والے بیٹسمن تسکین احمد یہ ٹیسٹ میچ کھل رہے ہیں بنگلہ دیش کی جانب سے اور ان کو شامل کیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کے فاس بولر شریف الاسلام یہ ٹیسٹ میچ نہیں کھل رہے گروئن انجری کی وجہ سے ان کی جگہ تسکین احمد کو شامل کیا اور ہم نے دیکھا پہلا اور کرنے آئے اگین گرین ٹاپ پچ اور پھر وہی پاکستان ٹیکنکلی بڑے ساؤن بڑے کریکٹ بیٹسمن کہلائے جاتے ہیں پہلے اور میں پلان کر کے ان کو آؤٹ کیا ان کو مستقل آؤٹ سنگ کرتے رہے لینڈ بال کرتے رہے لیکن جب اتنی گراسی پچ ہو تو آگے بال پچ کریں گے تو لیٹرل موومنٹ دونہ جانے ملے گی اور ایک بال نپ کر کے اندر کی جانے پایا اور بیٹسمن منٹری طور پہ آؤٹ سنگ کی طور پہ پرپیٹ تھا اور گیپ نظر آیا بیٹ اور پیٹ کے درمیان وہی سے بال سنیک تھو کرتے ہوئے سیدھے میرے سٹم پہ جا کے لگا اور عبداللہ شفیق بغیر کوئی رن بنائے چھے گھندے کھیلنے کے بعد صفر پہ بورڈ ہو کے واپس پاولین تو پاکستان کی پہلی وکٹ بغیر کسی ہی رنز کے گر جاتی ہے اور پھر دوسری وکٹ ایک پارٹنرشپ ہم نے دیکھی پاکستان کی ایک سو سات رنز کی پاکستان نے ریکوور کر لیا بائے لنچ پاکستان ور 99 without loss تو بڑا اچھا ریکوور سائم عیوب اور شان مسود کیپٹن کریف پہ موجود تھے اور شان مسود جو کہ دورے آسٹریلیا میں ٹیم کے کیپٹن تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ترجیح یہ ہے کہ میں انٹینٹ کے ساتھ کھیلوں ڈل ٹرکٹ نہ کھیلوں اور وہ ہم نے دیکھا ان دونوں کی پارٹنرشپ بڑی زبدست ایک سو سات رنز بنے اور اٹھائیس میں اور کی دوسری بال پر پاکستان کی دوسری وکٹ گرتی ایک سو سات کے سکور پہ پاکستان کی کیپٹن شان مسود رونگ لائن کھیل گئے میدی حسن میراج روندہ وکٹ رائٹ آم آسپنیر بال کر رہا ہے اور انگل کے ساتھ جب لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن کو کرے گا تو بال میڈل میڈل یا آف سٹمپ پہ پڑھنے کے بعد باہر کی جاریم نکل گئی یہ بال تھوڑا لیکس ٹمپ پہ گرا اور وہاں سے سٹریٹ ہوا اور شان مسود لائن مسک گیا اور سامنے پیٹ پہ بال لگی اور اس طرح وہ LBW آؤٹ کیا ہم بیر نے آؤٹ نہیں دیا لیکن ریویو لیا گیا اور اس میں نظر آیا کہ آؤٹ ہیں تو یہ واپس ستہاون کے سکور پہ جیہاں ستہاون رنج بنائے انہوں نے انہتر گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے انکیننگ میں شامل تھے اور ستہاون رنج بنا کر آؤٹ اس کے بعد سے تیسری وکٹ سائم ایوب ابھی تک بہت اچھی بیٹنگ کر رہے تھے ہم نے پہلے ٹیسٹ میں بھی دیکھا کہ پہلے ٹیسٹ کی کھیل رہے تھے اور وکٹ تھرو کر دی ٹیم کے لیے بڑے نقصان دے ثابت ہوئی ایک سو بائس کے سکور پہ چونتیس میں اور میں پاکستان کی تیسری وکٹ گرتی ہے وائل فلوک کرنے باہر نکلے میدی ارسن میراز نے اور ان کو یہ دیکھتے ہیں وہ کری سے باہر نکلے ہیں انہیں اپنی لیندھ کو کھیچ لیا اور گیند پڑھنے کے بعد ٹرن ہوا اور یہ اپنے پری میڈیٹیٹیڈ چھوٹ کھیلنے گئے اور سونگ کیا ساتھ دو کی سٹائک ریٹ سے ہی کھیل رہے تھے اس کے بعد سے چوتھی وکٹ ایک سو اکیابن کے سکور پہ سو چکین پچھلے ٹیسٹ میچ میں بڑے ریکارڈ پاکستان کی جانب سے بریک کیے ایک سو اکتالیس ان بنائے اور فاسٹس دو تھاوزن رن ان ٹیسٹ کرکٹ فور پاکستان بنے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ گراف دوسر ایننگ میں اس پہلے ٹیسٹ میچ کی دوسر ایننگ میں سفر بی آؤٹ ہوئے اس ٹیسٹ میچ میں بھی ایک کیچ ان کا ایک کے سکور پہ چھوڑ دیا میدی حسن میراز نے ناہی درانہ کی بال پہ لیکن اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے سولہ کے سکور پہ ان کو تسکین عیبد نے پھر راؤنڈ دو وکٹ رائٹ آم فاس بولر لیفٹ ہینڈڈ بیٹس من کو انگل کے ساتھ بال اندر کی جانب لے گئے کریم فور اسپیس اندر بال آرہا انگل کے ساتھ اور اس کو آپ کٹ کرنے جا رہے ہیں زبردستی کی شورٹ کٹ بنتا نہیں تھا سیدھے بیٹ کے ساتھ کھلنا تھا اور کٹ کھلنے گئے انسائیڈ ہے پلیڈ آن جس کو ہم کہتے ہیں اور اس طرح سو چکیل جو ہے وہ سولہ رز بنا کر کلین بورڈ ہو گئے تو یہ پاکستان کی چوتھے وکٹ ایک سو ایک کیاون کے سکور پہ پھر پاکستان کا سکور ایک سو اناسی پہ پہ پہنچا تو بابر آزم پاکستان کے بیٹس من جو ہیں وہ اس سریز میں ابھی تک کوئی قابل قدر کے پرفارمنس نہیں دے پائے ہیں اکتے سن نمراہی اگین ویل سیٹل نظر آ رہے تھے کنورٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ان کی ایک کمزوری ہے لیفٹ آم لیکس پر جب بھی راؤن ڈا وکٹ بال کرتا ہے اور آم بال کرے گا بابر آزم بیٹ کی جگہ پیٹ سے سامنے کھلتے ہیں لیکن یہاں پہ بابر آزم لینٹھ مس کر گئے آگے گریوی بال کو بجائے اس کے کہ وہ فورڈ جاتے وہ بیک فوڈ پہ جلے گئے اور بال تھوڑا نیچے رہا اور رائٹ ان فرنٹ آف دو وکٹ بابر آزم پلم آؤٹ ہوئے کتے سن بنانے کے بعد بڑی قیمتی وکٹ پاکستان کی پانچ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ایک سو اناسی کے سکور پہ چونوے اور میں اور پھر چھٹی وکٹ دو سو گیارہ کے سکور پہ محمد ریزوان جنہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ میں ایک سو اکتر اور دوسری اننگ میں پھر نیف سینٹری سکور کی تھی آج کوئی اچھی بڑی پرفارمنس نہ دے سکے انتیس کے سکور پہ آؤٹ ہوئے ترے سٹ گیندوں کا سامنا کیا دو چوک کے ان کی اننگ میں and he was caught by نجمل حسن شانتو of the balling of ناہید رانہ ناہید رانہ ہمیں پتا ہے لنکی فاس بولر tall اور balling with pace اور وہی نظر آیا کہ گوڑ لیندھ سے ایک ball ذرا زیادہ باؤنس ہوئی رزوان اتنے ایکسپیکٹ نہیں کر صحیح طرح ہینڈل نہیں کر سکے اور گیند سلپ میں نجمل حسن شانتو نے ان کا catch پکڑا 29 ان بنا کے آؤٹ ہوئے 65 way over میں ساتھویں گٹ 236 کے سکور پہ اب tail ender ہے خورم شہزاد پاکستان کا سکور 236 چھہتروا آؤور ہے خورم شہزاد سامنا کر رہے ہیں میدی حسن میراز کا اور جوسی half volley ball کرائی گئی یہ دیکھتے ہوئے کہ اب اس batsman کا اتنا temperament نہیں ہوں زبردست شورٹ بھی کیلی lofted چاہ رہے تھے کہ میڈ آف کے سر کے اوپر سے چلی جائے لیکن وائیڈش میں کہوں گا کہ میڈ آف پہ ویٹرن شکی بل حسن تھے ایک blinder of a catch کچھ ایسے catch ہوتے ہیں جو پھس جاتے ہاتھ میں اور وہی وہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں catch پھس گیا اور 12 run بنا کر خورم شہزاد آؤٹ ہو کے واپس پیولین تو اس طرح پاکستان کے ساتھ کھلاڑی 236 کے سکور پہ آؤٹ ہو چکے تھے آٹھیں گٹ 246 کے سکور پہ محمد علی ٹیل اینڈڈ اور لائن مس کر گئے arm ball میڈی حسن مراز کا بجائے اس کے ٹین ہو کے اندر آتا سیدھا رہا اور بیٹ کا باہری کنارہ لیتے ہوئے وکٹوں کے پیچھے سلپ میں کھڑے ہوئے شادمان اسلام کے پاس اور یہ دو رن بنا کے آؤٹ ہوئے 246 پہ پاکستان کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہوگئے پھر نومی گٹ 274 کے سکور پہ سلمان علی آغا جو نف سینچی سکور کی ایک چھکے پہ انہوں نے نف سینچی بھی اپنی مکمل کی ہک کیا شاٹ پچ بال کو کیونکہ نیا بال لے لیا تھا بنگلہ دیش نے اور وہی شاٹ دوبارہ کھیلنے کی کوشش میں دوبارہ ہک کرنے گئے اور وہاں پہ دفعہ فیلڈر موجود تھا اور باؤنڈری کلیر نہ کر سکے شاکیب الہزن بلکل باؤنڈری روپ کے ساتھ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہ خوبصورت کیچ پکڑا اور سلمان علی آغا 54 انڈ بنا کے آؤٹ ہوئے 95 گندوں کا سامنا کیا تین چھوکے اور دو چھکے ان کی انگ میں شامل تھے اور ان پہ ایک اطراز ہے کہ تیل کو یہ ایکسپوز کرتے رہے تیل اینڈر کو اگر آپ اوور کھیل رہے ہیں تو چوتھی گین پر آپ سنگل لیں تاکہ منمم نمبر آف بال نیکوشیٹ کرنے کو آپ تیل اینڈرز کو دیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلی دوسری بال پر یہ سنگل کر کے پورا پورا اوور تیل اینڈرز کے حوالے کر رہے تھے تو وہاں تیل کے ساتھ بیٹنگ کرنے کی ابھی ان کو تجربہ چاہیے تو یہ خیر نومی وکٹ پاکستان کی دو سو چھوہتر اور دسویں اور آخری وکٹ بھی دو سو چھوہتر ہی کے سکور پر گئی ابراہر احمد یہ بھی وائلڈ سلوگ ٹری سے باہر نکلے ایک چھکا لگا چکے تھے اور ایک اور چھکا لگانے کوشش میں میدی احسن میراز کو مس کر دی اور پیچھے وکٹوں کے لٹن داس نے ان کو سٹمپ آؤٹ کے نورن بنائے اور آؤٹ ہو کے واپس پیویلین اینڈ میں میر حمزہ بغیر کوئی رن بنائے نورن آؤٹ رہے تو پاکستان کی پوری ٹیم پچاسی اشاریہ ایک اور میں تین اشاریہ دو ایک کی عوصت سے دو سو چوہتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح پاکستان کی جانب سے تین نف سنچیں آپ کو نظر آئے گی ایک سو چھکیل سب سے آئے سو اسکور اٹھاون رنز بنائے پھر کیپٹن شان مسود ستاون رنز بنائے اور چون رنز بنائے سلمان علی آغا نے ان کے علاوہ بابا رازم اکتیس اور محمد رزوان انتیس رنز کے ساتھ نمائے سکور رہے باقی کوئی کھلاڑی قابل قدر پرفارمنس نہ دکھا سکا آج کے دن کی اگر سیشن ٹو سیشن میچ کی پروسیڈنگ دیکھیں پہلے سیشن میں پچیس آور گئے اور پاکستان نے نانوے رنز بنائے صرف ایک وکٹ کے نقصان پر بہت اچھی پرفارمنس پاکستان کی آلموسٹ فور رنز پر آور آؤٹ ہو گئے اور پاکستان کا رن ریٹ جو ہے وہ 3.96 سے گر کے 2.80 آ گیا اور پھر میچ کے آج کے دن کے تیسرے اور آخری سیشن میں 32 اشاریہ ایک اور میں 101 رنز بنے اور پاکستان کے پانچ کھلاڑی آؤٹ ویس 101 میں بنگلہ دیش کے دس رنز بھی شامل ہیں تو پاکستان نے 91 رنز بنائے اور 3 اشاریہ ایک چار جو تیسرے سیشن میں ہیں رن ریٹ وہ رہا پاکستان ٹیم کے اگر پارٹنرشپ دیکھی جائے پہلی وکیٹ پہ کوئی رن نہیں بنا دوسرے وکیٹ پہ سائمین یوب اور کیپٹن شان مسود کے درمیان 107 رنز کی پارٹنرشپ ایک سو ساٹ گندوں پہ اس کے بعد تیسرے وکیٹ پہ پندرہ چوتھے وکیٹ پہ انہتیس پانچویں پہ اٹھائیس چھٹی پہ باتیس ساتویں پہ پچیس آٹویں پہ جائے کہ پاکستان صرف 274 رنز بنا سکا جو کہ ایک بہت چھوٹا ٹوٹل ہے تین دن ابھی بھی باقی ہیں پہلا دن بارش کے نظر ہو گیا اور تین دن باقی ہیں کیا اس ٹیسٹ میچ کا ریزلٹ ہو پائے گا تین دن میں کیا پاکستان کا نیا فاس بولنگ اٹیک جس میں میر حمزہ خورم شہداد اور محمد علی کے ساتھ ساتھ عبرار احمد کو شامل کیا گیا ساتھ یہ ٹیسٹ سریز برابر کرنے میں کامیاب ہوگا یا یہ ٹیسٹ میچ ڈرو ہوتا ہے تو بنگلہ دیش تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان میں سریز ایک صفر سے جیت کر اپنے ملک لے جائے گی یہ دیکھنا پڑے گا بنگلہ دیش کی پہلی انہیں کی بالنگ دیکھی جائے تسکین احمد سترہ اور میں دو میڈن ستہاون رن دی اور تین وکٹیں حاصل کی حسن محمود چودہ اور میں ایک میڈن سٹھان دیے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی ناہی درانہ پندرہ اور میں ایک میڈن اٹھاون رن دیے اور ایک وکٹ حاصل کی میڈی حسن مراز بائیس اچاریہ ایک اور میں دو میڈن اکسٹھ رن دیے اور پانچ وکٹیں حاصل کی یہ ان کے ٹیسٹ کریئر میں دسویں فائی وکٹ ہال ہے جہاں دسویں مرتبہ انہیں ایک اننگ میں ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ کھلاڑی کو آؤٹ کیا ان کے علاوہ شاکیب الہسن سترہ اور میں تین میڈن چونتے سن دیئے اور ایک کھلاڑی کو ان اور نو آؤٹ کیا جواد میں بنگلہ دیش کو جو وقت ملا دو اور کا اس میں اس نے دس سن بنائے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر شادمان اسلام چھے اور زاکر حسن بغیر کوئی رن بنائے کریس پر موجود ہیں پاکستان کی جانب سے میر حمزہ نے ایک اور میں پانچ رن دیئے جبکہ موسیقا